السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں سن پبلک سرویس کمیشن کے اسیسٹنٹ کا ایک پیپر ویورز یہاں پر یہ تمام سوالات اسیسٹنٹ کے ٹسٹ کیلئے انتہائی اہم ہے سوال نمبر ایک ہے پرسویشن کے معنی ترغیب دینی یا کسی کو اکسانے کے ہے پرسویشن کا سینونیم انڈیوسمنٹ بنے گا اس کے علاوہ آرگینگ بھی اس کا سینونیم ہے سوال نمبر دو ہے ایڈنٹیپائی دہ پارٹ اپ سپیچ ان دہ سینٹنس دہ میل واس ٹرولی ڈیلیشیس یہاں پر ٹرولی جو ہے یہ کیا ہے ٹرولی ایڈ ورب ہے دوستو کیونکہ یہ ورب کو موڈیپائی کر رہا ہے تو دوستو وہ ورڈ جو کی موڈیپائی کر رہا ہو ایڈجیکٹیوں کو ورب کو یا کلاس کو تو اسے ایڈ ورب کہا جاتا ہے سوال نمبر تین ہے یہاں پر بیر آؤٹ لگے گا سوال نمبر چار ہے یوگینڈا کا در الخلافہ کمپالا ہے سوال نمبر پانچ ہے چوز دہ کریکٹ میننگ اپ دی ایڈی ایم این فریز پیو اینڈ فار بیٹوین پیو اینڈ فار بیٹوین کا مطلب ہوتا ہے ریئر یعنی کبھی کبھی سوال نمبر چی ہے دہ بک کالڈ ڈسکوری آف انڈیا ایز ریٹن بائی ڈسکوری آف انڈیا یہ کتاب جواہر لال نہروں نے لکھی ہے سوال نمبر ساتھ ہے ایڈنٹیپائی دہ انڈرلائن پارٹ اپ سپیچ آئی کاٹ مائی آٹینشن انسٹنٹلی انسٹنٹلی دوستو ورب کو موڈیپائی کر رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ ایڈ ورب ہے سین پبلک سرویس کمیشن کی اسسسٹن والی پیپر میں اینالو جی کی بھی دو تین ایم سکھی اس پوچھی جاتی ہے تو آپ یاد رکی یہاں پر سوال نمبر آٹھ ہے نیوز پیپر پریس کلاڈ یہاں پر کیا لگے گا نیوز پیپر تیار ہوتا ہے پریس میں اور کلاڈ یعنی کپڑی تیار ہوتی ہے کپڑوں کی میلز میں تو یہاں پر میلز لگے گا سوال نمبر نو ہے بابا پرید کا مزار پاک پتن میں ہے ایک سوال اس طرح بھی آیا ہوا تا کہ بابا پرید کہاں پیدا ہوئی تھی کوٹی وال میں پیدا ہوئی تھی ایک اور سوال اس طرح بھی آیا ہوا تا کہ who is the first poet of فنجابی language فنجابی زبان کا فہلا شاعر بھی بابا پرید ہے سوال نمبر دس ہے ای سی جی is the abbreviation ای سی جی مخفف ہے الیکٹرو کارڈیو گرافی کی الیکٹرو کارڈیو گرافی سوال نمبر گیا رہے which city of Pakistan is laid out on the shape of British flake فیصلہ بات کا نقشہ جو ہے یہ British flake یونین جیک کی طرح ہے سوال نمبر بارہ ہے when molten rock cools and solidifies the igneous rocks are formed یہاں پر igneous rocks لگے گا سوال نمبر تیرہ ہے what is the synonym of postering postering کا synonym attending بھی ہے watching بھی ہے اور caring بھی ہے سوال نمبر چودہ ہے can you tell me how the accident came out came out can you tell me how the accident came out came out لگے گا سوال نمبر پن رہے ہے the capital of Thailand 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 کا در الخلافہ wengkok ہے currency بھی یاد رکھی Thailand کی currency کو thai bat کہا جاتا ہے سوال نمبر سولہ ہے who is the original owner of apple companies apple company کی original owner steve job ہے سوال نمبر سترہ ہے antonym of elation elation خوشی یا مسررت کو کہا جاتا ہے اس کا ولٹ ور sadness our depression ہے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہماری چینل uc learning tube کو سبسکرائب کیجئے اس کے لئے دوستو اگر آپ دوست کسی بھی قسم کی جاب ٹیسٹ کیلئے تیاری کر رہے ہیں تو اس طرح یو ٹیوب پر سرچ کیجئے gk mcqs by uc learning tube ایک مرتبہ پھر سن لیجئے اس طرح سرچ کیجئے gk mcqs by uc learning tube تو اسی طرح سرچ کر لینے سے میری وہ تمام ویڈیو آپ آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں سوال نمبر 18 which sea is connected to the black sea atlantic atlantic sea is connected to the black sea سوال نمبر 19 ہے state government governor union government یہاں پر president لگے گا state government میں governor ہوتا ہے our union government میں president اسی وجہ سے یہاں president لگے گا سوال نمبر 20 ہے one meter is equal to how many cubic centimeter ایک میٹر میں سو کیوبک سنٹی میٹر ہوتے ہیں سوال نمبر 20 ہے when was the world health organization WHO established world health organization سات اپریل 1948 کو قائم کیا گیا سات اپریل 1948 سوال نمبر 22 ہے which is the youngest mountain range on the earth ہیمالیا کو youngest mountain range of the earth کہا جاتا ہے سوال نمبر 23 ہے what metallic element is also called wall farm ٹرانک سٹین کو wall farm بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر 24 ہے synonym power taper ڈیپر کی معنی تاخیر کی ہے اس کا synonym post phone بھی بنتا ہے اور ڈیلے بھی بنتا ہے سوال نمبر 25 ہے what is the full farm of smpt smpt کا مطلب کیا ہے simple mail transfer protocol سوال نمبر 26 ہے which bridge in Turkey connects Asia and Europe ترکی میں جو bridge Asia اور Europe کو connect کرتی ہے اس کا نام باسپورس bridge ہے سوال نمبر 27 ہے what are the most common organism on the earth the most common micro organism on the earth is bacteria سوال نمبر 27 ہے he may be slow but he can disappear in a hurry ہری کیا ہے ہری ایڈورب ہے دوستو اسی sentence میں ہری ایڈورب ہے سوال نمبر 29 ہے who were the first to start a giant stock company to trade with India ڈچ تھی ڈچ تھی ڈیڈرلینڈ یا ہالینڈ والوں کو ڈچ کہا جاتا ہے سوال نمبر 30 ہے the current governor of sin بمطابق دوہزار چوبیس کے سند کے موجودہ governor کامران ٹی سوری ہے سوال نمبر 31 ہے identify the correct part of speech of the word after after lunch let's go out for a coffee after کیا ہے after دوستو اسی sentence میں preposition ہے next question ہے what is the maximum height of نانگا پربت نانگا پربت کی height 8126 میٹر ہے سوال نمبر 33 ہے museum is related to curator in the same way as prison is related to museum کا خیال curator رکھتا ہے اسی طرح جیل کا خیال prison کا خیال جیلر رکھتا ہے یا سوپرڈنٹ رکھتا ہے تو یہاں پر museum is related to curator in the same way as prison is related to jailer جیلر لکھا جائے گا سوال نمبر 34 ہے what is the shortcut key to replace a data with another in a sheet to replace a data with another in a sheet اس کیلئے shortcut key control پلس اچ دبائی جاتی ہے سوال نمبر 35 ہے the currency of ڈینمارک ڈینمارک کی currency ڈینش کرون ہے ڈینمارک کا capital بھی یاد رکھیں ڈینمارک کا capital ڈینش کرون ہے ڈینش کرون ہے سوال نمبر 36 ہے what is the meaning of the idiom part and parcel of part and parcel ڈینم کا مطلب ہے necessary part یا essential part key سوال نمبر 37 ہے which straight separate ڈینڈیا from سری لنکا پالک سٹریٹ پالک سٹریٹ سری لنکا اور ہندوستان کو ایک دوسری سے جدا کرتی ہے سوال نمبر 38 ہے synonym of morbid morbid absurdہ یا بیمارک کو کہا جاتا ہے اس کا synonym ڈیزیز بنے گا سوال نمبر 49 ہے when ڈینڈیا اینکس جوناغر بہارت نے پروری 1948 کو جوناغر پر خبضہ کیا تھا سوال نمبر 40 ہے choose the correct analogy moon satellite earth یہاں پر کیا لگے گا moon ایک satellite ہے اور earth ایک planet تو یہاں پر planet لکھا جائے گا سوال نمبر 41 ہے intonym of abstain abstain کا ولٹ ورڈ indulge بنے گا abstain کی معنی باز رہنے کی ہے اور indulge کی معنی اختیار کرنے کی ہے سوال نمبر 42 ہے the book hunter for hunter is written by hunter for hunter یہ کتاب سرسید احمد خان نے لکھی ہے سوال نمبر 43 ہے fill in the blank with correct option یہاں پر correct verb کیا لگے گا this he make لکھا ہے یہاں پر others work یہاں پر makes لگے گا this he makes other work m a k e s makes this he makes other work سوال نمبر 44 ہے the element common to all acid is وہ element کیا ہے the element common to all acid is hydrogen وہ hydrogen ہے سوال نمبر 45 ہے to make clean braced up means to make clean braced up اس کا مطلب ہے اپنا دل حلقہ کرنا اقرار کرنا سب کچھ بتانا to make clean braced up means to confess everything سوال نمبر 47 ہے which is the largest iron refinery of Pakistan largest iron refinery of Pakistan پاک عرب iron refinery ہے پاک عرب iron refinery سوال نمبر 47 ہے total countries in middle east are مشرق وستہ میں total ممالک کی تعداد 17 middle east میں 17 ممالک ان میں سعودی عربی لبنان یمن اومان بہرین قطر اور UAE وغیرہ ہے سوال نمبر 48 ہے the largest studium of Pakistan پاکستان کا سب سے بڑا studium national studium کرچی ہے سوال نمبر انچاس ہے in ms excel what is the shortcut key you can press to select the entire row entire row select کرنے کی shortcut key control plus space دبائی جاتی ہے اور ہمارے پاس دوستو sin public service commission کی assistant کی اسی پیپر کا آخری سوال سوال نمبر 50 ہے ہمایون نامہ is written by ہمایون نامہ ایک مغل شہزادی گلبدین بیگم نے لکھی ہے تو بھی برزی رہے assistant کے ٹسٹ کے اہم سوالات ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس فار واشنگ